ناندر سٹی نیوز میں آپ تمامی کا استقبال ہے آج ایک الگی انوان کو لے کر ہم ناندر کے نوجوان ایک مقام پر جمع ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے الگ الگ مسائل ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو ابھی مسئلہ درپیش آ رہا ہے بہت زیادہ کئی سالوں سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ مسلم ریزرویشن کی آواز اٹھ رہی ہے تو اس بارے میں ناندر کے نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے ان کا کیا موقع ہے ریزرویشن ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے ریزرویشن ملنے کے بعد کیا اثرات ہوں گے ریزرویشن نہیں ملنے سے لوگوں کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں مسلم خوم اور آبادی کے اندر کس طریقے سے مسئلہ مسائل ان کے ایڈیوکیشن کو لے کر ہے ان کی الگ الگ چیزوں کو لے کر ہے میرے ساتھ ناندر کے کچھ اندر نوجوان ہے ہم ان سے سوالات کریں گے کہ بھئی ریزرویشن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے پہلے تو اس چیزوں سے شروع کریں گے میرا سیدھا سیدھا آپ سے یہ سوال ہے ہبھی کہ ریزرویشن ملنا چاہیے نہ ملنا چاہیے کئی ایسے لوگوں سے بات آ رہی ہے کہ ریزرویشن ملنے کے بعد مسلمان قوم اپنی جو عزت ہے ویخار جو ہے جس طریقے سے کہا جاتا کہ چودہ سو سال ہم نے حکومت کی تو عزت ویخار جو اسے ان کا تُوٹ جائے گا وہ گھمند ان کا تُوڑی آئے گا یہ ایک ایسی صدا ناندر کے پورے ہندوستان کے اور پورے مہاراشہ کے لوگوں میں گونج رہی ہے ایک کونے میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزرویشن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے سب سے پہلے تو ریزرویشن ملنا چاہیے یا نہ ملنا چاہیے اس کے اوپر میں اپنی بات یہ رکھوں گا کہ مسلم سماج کو مسلم ریزرویشن ملنا چاہیے کیوں ملنا چاہیے کیوں کہ ابھی مسلمانوں کی جو سماجی تعلیمی اور معاشی نظام کو اگر دیکھا جائے کیونکہ آرکشن کی جو بنیاد ہوتی ہے تین چیزوں پر ہوتی ہے اور آپ نے بھی جو بات مجھ سے پوچھی ہے کہ ایسا لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنے کے بعد ان کا جو مقام ہے اسلام نے ان کو جو دیا ہے وہ گھڑ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جو ریزرویشن ملتا ہے وہ کسی سماج کو اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں ملتا اس کے پچھڑے پن کی بنیاد پر آرکشن ملتا ہے اور ہم اسی کی مانگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی آرکشن ملنا چاہیے مسلمانوں کا آرکشن ملنا چاہیے یہ آپ نے کہا لیکن آرکشن ملنے کے بعد کئی ہیں ایسے وجوہ آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے آرکشن ملنے کے بعد بھی کئی ہیں ایسی جو سو الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں جن کی خستہ حالی بڑھتی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزرویشن ملنے کے بعد مسلمانوں کی بھی خستہ حالی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے میں سمجھتا ہوں آرکشن ملنے کے بعد وہ دور ہوں گی وہ اس لیے دور ہوں گی کیوں تو مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام خاص طور پر وہ بہت پچھڑے پن کے شکار ہے یعنی سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ایک الزام یہ لگتا تھا کہ مسلمان دنیاوی تعلیم میں محض اس لیے پیچھے ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتے لیکن سچر صاحب نے جب اس بات پر سروے کیا تو ہمیں اس بات کا حساس ہوا اور سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ بتلایا گیا کہ ہندوستان کی چودہ فیصد آبادی میں مسلمان جو چودہ فیصد میں ہیں ان میں سے صرف چار فیصد بچے ایسے ہیں جو مداریس میں پڑتے ہیں باقی پچیس فیصد بچے ایسے ہیں جو ہائی اسکول تک بھی تعلیم میں نہیں جاتے یا اسکول جاتے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کو کم عمر میں جب ان کی عمر دس سال بارہ سال چودہ سال ہوتی ہے ان عمروں کے اندر ان کو چھوٹے موٹے کاروبار سے لگا دیا جاتا ہے وہ گالا ڈھکیلتے ہیں بندی چلاتے ہیں یا رکشہ آٹو چلاتے ہیں پانپٹی کھول دیتے ہیں اور چھوٹے موٹے کاروبار کر کے پورے گھر کو چلانے کی ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنے کے بعد اگر مسلمانوں کو ریزرویشن تعلیم کے اندر ملیں گا تو مسلمان تعلیم حاصل کریں گے اور نوکریوں کے اندر اگر ملیں گا تو مسلمان ہر جگہ ڈپارمنٹ کے اندر نوکریوں میں ہوں گے اور اس سے مسلمانوں کی ترقی ہوں گی مسلمانوں کے اندر خوشحالی آئیں گی اور مسلمانوں کے گھروں میں ایک قسم کی روشنی پیدا ہوں گے اس کے لیے یہ سب چیزوں کے لیے میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ اس چیز کے لیے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریزرویشن ملنے کے بعد خوشحالی آئے گی ایڈوکیشن کے اندر جب ان کا پرسنٹیج بڑھے گا تو یہ without reservation مسلم قوم کرنے میں کیا ناکام ہوئی ہے بالکل ناکام ہوئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ستر فیصد نمرات لینے والی مالگاؤں کی ایک لڑکی تھی جس کا میڈیکل میں نمبر محض اس لیے نہیں ملا کہ وہاں پر ریزرویشن کوٹے کی سیٹ تھی اور پچاس فیصد والی غیر مسلم طالبہ وہاں پر میڈیکل میں چلے جاتی ہے وہ ایم بی بی ایس بنتی ہے مسلمان بچی کی وہاں پر بالکل وہ اپنی غم اور غصے کو لے کر خوفزدہ ہو کر اپنی تعلیم کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی لڑکی جس کا فیوچر وہ ڈاکٹر بن کر دیکھتی ہے ایم بی بی ایس وہ بننا چاہتی تھی اس کا خواب تھا اس کا سپنا تھا اس کے لیے اس نے محنت کی اور ستر نمرات اس نے حاصل کیے لیکن پچاس فیصدی والا سامنے والا اگر کوئی اسٹوڈنٹ لگ جاتا ہے ریزرویشن کوٹے میں اور وہ نہیں لگتی ہے تو یہ ایسی بہت ساری مثال ہے کہ مسلمانوں کے پاس محض ریزرویشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیمی حالت خراب ہوئی اور میں یہ کہوں گا اس سے ایک قدم آگے بھل کر کہ انہوں نے تعلیم کو ٹھوکر مار کر چھوٹے موٹے کاروبار کرنا شروع کر دیئے گاڑا لگانا آٹو چلانا پانپٹی کھولنا ہوتل میں کام کرنا اور اس طرح کے بیوہ سائے کر کے مسلمانوں نے اپنے گھروں کو چلانا شروع کیا اور تعلیم کی اس میں بھی کمی ہوئی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمان چھوٹے کاروبار میں اس وجہ سے آگے بھل گئے سر میرا سوال یہی سوال کو لے کے ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا تو ہمارے ہی پڑوس کی جو ریاست ہے تیلنگانہ میں وہاں پر بھی ریزرویشن ہے پانچ پرسنڈ ریزرویشن کی کچھ بات چل رہی ہے وہاں پہ اور ملا بھی ہے شاید تو وہاں پہ تو وہاں پہ بہت سیکنڈ نمبر کی سب سے بڑی تعداد میں ہم مسلمان وہاں پہ موجود ہے تو مجھے کیا لگتا ہے کہ وہاں کی حالات بھی ریزرویشن ملنے کے بعد صدرے مجھے میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا ہنڈڈ پرسنڈ ریزرویشن ملنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ تعلیم کے اندر ریزرویشن ملنا چاہیے ہم کو نوکریوں کے اندر ریزرویشن ملنا چاہیے تو یہ کیا ہندوستان کے اور مہاراشر کے نوجوان اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارے حالات صدر جائیں گے جی ہاں بلکل جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ریزرویشن جو ہوتا ہے اسپیشلی ان مسلم طبقات میں جو ایڈیوکیشن کے تعلق سے بہت زیادہ ایویرنس نہیں ہے اور خاصے خصوصی اس کی یہی وجہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو ایڈیوکیشن کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے ہم ایڈیوکیشن کو ہم لوگ ایڈیوکیشن اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے ہے کیونکہ ہمارے پاس اچھے سے جوب اپلیکیشن نہیں ہے سپوز کیجئے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہمیں ریزوریشن اگر گورنمنٹ جوب اپلیکیشن میں دیتی ہے بلکہ ہمیں اگر ایڈیوکیشن فیکلٹی میں ملتی ہے تو ہمارا جو بچہ ہوگا ہمارا جو دیش کا جو فیوچر ہوگا وہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہ اپنے مستقبل کا مضبوط کریں گا وہ اپنے بزنیس میں آگے کمان حاصل کریں گا جس کی وجہ سے ہم اپنے ایکنومی کو ایمپروف کریں گے ساتھے ساتھ ہمارے مسلم طبقات میں جو ایمپاورٹی آف ایڈیوکیشن چلتا ہے اس کو ہم ریڈیوز کر سکتے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ریزوریشن ملتا ہے تو ہاں الحمدللہ ہم اس میں انکریز کر سکتے ہر ایک طرح سے میرا سوال یہاں پہ ان سے ہے جیسے کہ اس وقت مہاراشتر میں مہاوی کا ساگڑی کی سرکار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور حالات حاضرہ میں مہاراشتر میں کہیں اور دوسرے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ریزوریشن ہی کو لے کر تو اس زمن کے اندر اگر مہاراشتر کی یہ مہاوی کا ساگڑی کی سرکار مسلمانوں کو کیا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ یہ جو بھی ہے وہ ریزوریشن مسلمانوں کو دے سکتی ہے کہ سر جو سرکار پہلے دی تھی وہ سرکار ہمیں نہیں لگتا کہ آپ نہیں دیں گی دیں گی ضرور دیں گی اور جمہوریت کے اندر دیموکریسی کے اندر ہم بالکل نا امید ہو کر نہیں بیٹھ سکتے ہمیں امید کے اوپر قائم رہنا چاہیے اور ہم اسی امید کے ساتھ آخری دم تک ریزوریشن کی لڑائی لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم کو ریزوریشن ملیں گا کیوں تو ریزوریشن اس لیے آج ضروری ہو چکا ہے کہ ریزوریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم تعلیم میں کمزور ہے ریزوریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نوکریہ نہیں لگتی ریزوریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے اسکول کو نہیں جاتے چھوٹے موٹے کاروبار کم عمری سے کرتے ہے ریزوریشن نہ ہونے کے وجہ سے ہم معیشیت کے اندر کمزور ہے تو یہ ساری وجوہد ہے اور یہ ساری پسماندگی کی ذمہ دار تو وہی سرکارے ہیں جو سرکارے آج اقتدار میں ہیں جب ان سرکاروں نے ہمیں پسماندگی میں ڈھکیلا ہے ہمیں نچلی سطح میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے تو وہی سرکار آج پھر سے اقتدار میں ہے اور مسلمان ہمیشہ سے ہی ان سرکاروں کے ساتھ چلا ہے ان سرکاروں کو اقتدار سے نوازتے ہم رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بلکل ہمیں ریزوریشن ملیں گا میرا سوال آپ سے ہے کہ جس طریقے کی سرکار اور حالات ہے تو آسانی سے تو ریزوریشن ملنے والا ہے نہیں کیونکہ کئی الگ الگ سماج کے لوگ بھی ریزوریشن کی مانگ کر رہے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے لگتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ اس چیز کو اس لڑائی کو کس طریقے سے کس طرص پر لے کر جانا ہی چاہیے میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اس کو سیاسی لڑائی بنانا چاہیے یا ساماجک لڑائی بنانا چاہیے خام ملت کی لڑائی اور اس کو سیاست سے نہ جوڑتے ہوئے لے کر چلنا چاہیے جیسے کہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ ریزوریشن اتنے آسانی سے نہیں ملنے والا ہے اس کو سیاسی بنایا جائے یا سماجی اس کو ضروری یہ ہے کہ اس کو سیاسی بنایا جائے کیوں تو سماجی بنانے کا مطلب سماجی نہیں بنا سکتے ہم کیوں تو یہ مسجد کے مول بھی ہم کو ریزوریشن دینے والے نہیں ہے اور نہ مندری کے پجاری جو لوگ ستہ میں بیٹھے وہ ہی ہماری وقالت کر سکتے کہ ریزوریشن چاہیے ہمارا ریزوریشن کی مانگ اس لیے ہی ہے کہ آج جتنے بھی کمیشن بیٹھے تھے مسلمانوں کے ریزوریشن کے لیے گوپال سنگھ کمیشن ہو یا پھر محمود الرحمان کمیٹی ہو ان لوگوں نے کہا کہ آپ دلیتوں سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہر سرکار کو یہ چیتاؤنی دی کہ مسلمانوں کو اگر آپ کو اس دیش کو ترقی کے اور لے کے جانا ہے تو آپ ایک کمیلیٹی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے آپ کو ان کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا آپ کبھی بھی ایک کمیلیٹی کو پیچھے چھوڑ کے دیش کی ترقی نہیں ہو سکتی دیش کی چودہ فیصد آبادی جو مسلمان تیس پینتیس کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ اس دیش میں آپ ان کو پیچھے چھوڑ کے ترقی نہیں کر سکتے کیا سرکیار یہی چاہتی ہے کہ ہمیشہ عبداللہ پمچر کی دکان کھول کر بیٹھے کیا یہ وہی چاہتے کہ عبداللہ ہوتل پہ کام کرے وہ یہ نہیں چاہتے کیا ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے کہ ہمارے بچے بھی آئے سائی پیس بنے جو بچے پڑتے ہیں وہ تو برابر بنتے لیکن ریزرویشن کا فائدہ یہ آپ نے دیکھا ہوگی خرگوش اور کچھوی کی ریس میں ہمیشہ کچھوہ جیتا خرگوش کے گھمنتا ہے کہ وہ تیز دوڑتا ہے تو جو ہمارے بچے تیز دوڑتے وہ تو آگے نکل گئے لیکن ریزرویشن کا فائدہ ہم کچھوے بن کے لینا چاہتے ہیں ہم ریز جیتنا بھی چاہتے ہیں اور اس کا ریزرویشن کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ سرکار دے سکتی ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ مسلمان بہت سستا ہے جب چاہے جب بگ جاتا ہے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں گا فوٹبال گیم کی فوٹبال میں ریفری ہوتا ہے اور دو گول کی پر دو گول ہوتے ہیں ہر جگہ ریفری گھومتا ہے لیکن ریفری کی طاقت یہ ہوتی کہ دونوں جگہ جانے کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو لات مارے کے دونوں بھی حکال دیتے ہیں لیکن ریفری ریڈ اگر کارڈ بتا دے تو وہ کسی کو بھی ٹیم سے باہر نکال سکتا ہے تو مسلمان بھی وہ کر سکتے ستہ میں بیٹے لوگوں کو ستہ سے نیچے اتار بھی سکتے لیکن مسلمانوں نے اپنی طاقت کو نہیں پہچانے ہم نے ہمیشہ ایک یا دو دو ہی آپشن دیکھیں ہم نے تیسرا آپشن نہیں دیکھا تو ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر سیاسی طور پر شعور آنا ضروری ہے اور ہم کو سب کانٹینٹ تیسرا آدمی چوائز کرنا ہوگا جو ہمارے حق کے لیے لڑے میں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کی طرف داری نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس دیش کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ریزروشن مل سکتا ہے باقی سٹیٹ میں کئی جگہ ہے کئی جگہ نہیں ہے تو ہماری لڑائی ہے آپ مراتا آرکشن بھی دو آپ مراتا آرکشن دینے کے لیے مکہ مندری صاحب پالک مندری صاحب راشتہ پتی سے مل سکتے ہیں تو مسلم آرکشن کیلئے کیوں نہیں مل سکتے کیا مسلمانوں نے آپ کو اوٹ نہیں دیا آپ کو ہمیشہ آپ کو گدی پر بٹھایا ہم گدی پر بٹھا چکے آپ کو اگلی بار یہ موقع نہیں دیں گے اگر مسلمانوں کو اس الیکشن سے پہلے ریزروشن نہیں دیا گیا میرا یہ سوال ہے کہ مسلم ریزروشن کی جو لڑائی ہے اس لڑائی کو کس طریقے سے لڑنا چاہیے اس کا لاحے عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے کئی سال پہلے جب بیجے پی کی سرکار تھی اس وقت بھی یہ لڑائی بہت زور و شوروں میں آئی ابھی بھی جب مہاوی کا ساگڑی کی سرکار ہے اور جب مرادہ ریزروشن کی مانگ بڑھ نہیں لگی تب ہی مسلم ریزروشن کی مانگ کو بھی زیادہ جو ہے سو اس کے اندر ہوا ملی تو میرا یہ آپ سے یہ سوال ہے کہ اس لڑائی کو کس طرز پہ کس طریقے سے اس کو لے کر جانا چاہیے اس سے کئی سال پہلے دو ہزار تقریباً ایک سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ریزروشن ملنا چاہیے لیکن جب یہ مانگ تیز ہوئی تو دو ہزار بارہ تیرہ تک کے جو سرکار میں تھے راشتروادی کانگریز اور کانگریز انہوں نے مسلم آرکشن دینے کی بات نہیں کی لیکن جیسے ہی لوگ سبا کا الیکشن آیا اور لوگ سبا میں جب کانگریز کی ہار ہوئی خاص طور پر مہارشن کے اندر تو پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمان اب مسلم آرکشن کی آواز کو تیز کر رہے ہیں اور ابھی ہمارا جو اوٹ بینک ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر دو ہزار چودہ کے اندر مسلم آرکشن کے اوپر ایک عدیہ دیش لاکر حالانکہ دیکھا جائے تو ویدان پریشت اور ویدان سبا ان دونوں میں جو حکومت تھی مہارشتر میں راشتروادی کانگریز اور کانگریز کی ان کی بہومت ہونے کے باوجود ایک عدیہ دیش لایا گیا اور اس میں مسلم آرکشن کی مانگ ہی گئی حالانکہ جب ویدان پریشت اور ویدان سبا کے اندر بہومت ہوتی ہے تو عدیہ دیش لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ راجنیتک لڑائی ہے ہم کو صرف کانگریز اور راشتروادی نے اوٹ بینک کے لیے یہ عدیہ دیش لاکر مسلم آرکشن کی مانگ کی اور مسلمانوں کو پانچ پرشن آرکشن دیا تھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریزرویشن ہی سب چیزوں کی نچوڑ ہو سکتا ہے کیا جنہی کہ جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل ہے وہ مسائل کا حل صرف اور صرف ریزرویشن ہو سکتا ہے صرف ریزرویشن تمام مسائل کا حل یہ نہیں ہو سکتا لیکن کچھ ایسے مسائل ہے جس کے لیے ریزرویشن کا ہونا بہت ضروری ہے اسا بھی ہمارے دوستوں بھی بتایا ہے کہ مسلمانوں کیا جو تعلیمی نظام ہیں وہ کس طریقے سے اگر پڑھ کر آگے بھی بڑھتے ہیں اور کامپیٹیٹی ایگزام بھی اگر دیتے ہیں تو کچھ ایسے سیٹس ہوتی ہے جو ریزرویشن کے مطابق ان طبخات کے لیے محفوظ ہوتی ہے تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اسی لیے ہم مسلم آرکشن کی مانگ جو کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہم عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سسٹم میں جا کر بیٹھیں میرا ایک سوال یہ بھی ہے کچھ مہاراشر کے اندر کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو کہ 5% ریزرویشن کی مانگ کر رہے ہیں اور کچھ تنظیمیں ایسے ہیں جو کہ الگ ہی نارا اور الگ ہی دھیماغ سے 10% ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ 5 اور 10% ریزرویشن کے اندر کیا مسئلہ ہے 5% کی مانگ جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ پچھلی سرکار نے 2014 کے اندر لازٹ ادھی ویشن میں جو پانچ پرسن ریزرویشن دیا تھا تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب کانگریز راکٹروادی کی سرکار نے پانچ دیا تھا تو اب بھی وہ پانچ دیں گی لیکن جب کی سیسویشن جب کے حالات پوری طور سے الگ تھے اب کی سیسویشن اب کے حالات الگ ہیں تو اور جب جو ہے تو پانچ پرسن ریزرویشن کی جو مانگ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ نے دس نہیں مانگنا چاہیے اور پانچ ہی بولنا چاہیے کیونکہ پہلے پانچ کو الاو کیا گیا تھا اور ابھی بھی پانچ دے سکتے ہیں تو جب پھر بی جے پی کی سرکار تھی تو یہی کانگریز راکٹروادی کانگریز کے لوگ آندولن میں تھے تو انہوں نے پھر دس پرسن کی مانگ کیوں کی یہ انہی لوگوں سے الٹھا سوال ہمارا ساپ اور سیدھے طور پر ہے کیونکہ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے وہی لوگ ہماری خیادت کر رہے تھے وہی لوگ ہمیں لیڈ کر رہے تھے اور وہی سے یہ شروع ہوا کہ دس پرسن ریزرویشن دیا جائے جیسے کہ یہاں پہ سوال پہلے بھی اٹھا تھا کہ یہ لڑائی جو آرکشن کی ہے جو ریزرویشن کی ہے اس کو ساماجی کرنا چاہیے یا راجنیتک کرنا چاہیے آپ کا اسم کیا موقع ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی کو راجنیتک بنانا چاہیے اور راجنیتک بنانے کے لیے مختلف راجنیتاؤں کے خریبی لوگ اس لڑائی کو سوشل ایوینڈ کے طور پر چلا رہے ہیں سوشل مومنٹ اس کے طور پر کھڑا کیا جا رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے راجنیتاؤں کا سپورٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ لڑائی اگر راجنیتک لڑائی بنیں گی تو ہم آگے تک نہیں لڑ پائیں گے دیر تک نہیں چل پائیں گے اس لیے ہمیں اس لڑائی کو اگر آگے تک لے کر چلنا ہے منزل مقصود تک پہنچانا ہے تو ہمیں اس لڑائی کو ساماجیک لڑائی سوشل بنا کر چلنا پڑیں گا اگر ہم اس کو سوشل بناتے ہیں تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی شخص ہے جسے کوئی ایک پولٹیکل پارٹی سے نفرت ہے یا پھر وہ اس کے اسٹیج پر پہنچنا نہیں چاہتا تو ایسے بہت سارے خابل لوگ ہماری لڑائی کا حصہ نہیں بن پائیں گے اگر ہم اس کو راجنیتک بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ لڑائی راجنیتک بنیں گی تو پولٹیکل پارٹی اس کو جو ہے تو ہائیجیک کرے گی اور جو بھی پولٹیکل پارٹی یہ لڑائی کو لیڈ کریں گی آگے بڑھ کر لے کر چلیں گی وہ اس کے لیے الیکشن کے وقت آنے والے الیکشنوں میں اس کے لیے ایک مدہ بن جائیں گا کہ ہم نے مسلمہ رکشن کے لیے یہ کرے اور راجنیتک لڑائی بننے کے بعد تو ہم کو ریزرویشن مل سکتا ہی نہیں جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ناندیڑ کے کچھ نوجوانوں نے اپنی اپنی بات مسلم ریزرویشن کے بارے میں رکھی ہے ہم ناندیڑ سیٹی نیوز کے اس چھوٹے سے پروگرام سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ناندیڑ کے اور پورے مہاراش کے نوجوان مسلم ریزرویشن کو لے کے بڑے پیمانے پر کام کریں گے اور مسلم ریزرویشن کو لے کر وہ لوگ سنجید کی سے سمجھداری سے اس کو سیاسی مددہ نہ بناتے ہوئے اس کو سیاست اس مددے کے اوپر نہ کھیلتے ہوئے ایک ساماجک ویشے ایک قوم ملت کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے کام کریں گے